بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور help out کیا جائے گا تو آئیے start کرتے ہیں تو dear friends شناکتی کارڈ کی ایک پیج پہ دس کوپیاں پرنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے شناکتی کارڈ کو سکین کریں گے تو سب سے پہلے ہم سکیننگ کا process کرتے ہیں تو سکینر میں start کرتا ہوں تو سکینر کے gloss پہ میں نے شناکتی کارڈ کی کاپی رکھ دی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے شناکتی کارڈ کو سکین کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے شناکتی کارڈ کا preview لیتے ہیں سکیننگ کے دوران اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ جتنی اچھی سکیننگ آپ کریں گے اتنا ہی اچھا print نکلے گا تو آپ اچھی resolution پہ اپنے شناکتی کارڈ کی سکیننگ کریں تو یہاں پہ ہم شناکتی کارڈ کا area select کر لیتے ہیں جتنا ہم نے سکین کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو save کر لیتے ہیں یہ میں نے front side save کر لی تو اب ہم شناکتی کارڈ کی دوسری side کو سکین کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ہم اتنا area select کر لیتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے بس سکیننگ کے دوران اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کی جو letters ہیں جو writing ہے وہ اس میں cutting نہ آئے باقی size اگر کم زیادہ تھوڑا بہت ہوگا تو وہ ہم اس کو set کر لیں گے اس کو بھی ہم نے save کر دیا تو یہ ہمارا scanning کا procedure جو ہے وہ complete ہو چکا اب next procedure ہمارا ہے اس شناکتی کارڈ کی setting کرنا تو شناکتی کارڈ کی setting ہمیں ایک page کے اوپر کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں microsoft word software کا استعمال کرنا ہے تو آئیے اب ہم microsoft word program کو run کرتے ہیں تو program ہمارے سامنے launch ہو چکا ہے program launch ہونے کے بعد ہم سب سے پہلا کام کریں گے page کے margins جو ہیں ان کو set کریں گے تو page کے margins set کرنے کے لیے آپ یہاں پہ double click کر دیں یا پھر آپ یہاں page layout میں آکے یہاں پہ single click کر دیں اس arrow کے اوپر جو یہ چھوٹا سا آپ کو arrow نظر آ رہا ہے تو میں اس کے اوپر click کرتا ہوں یہ میرے سامنے page setup کا pop up آ جائے گا اب اس میں میں جاؤں گا یہاں پہ second option میں click کریں گے اور یہاں پہ ہم paper پہ click کرنے کے بعد اس کا size set کریں گے تو width already ہمارے پاس page کی جو ہے 8.5 ہے اور height جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ set کرنی ہے تو height set کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے 12.99 اور اس کے بعد ہم یہاں سے ok کر دیں گے تو یہ ہمارے page کا جو size ہے وہ set ہو چکا ہے page setting کے بعد اب ہم margin کی setting کریں گے تو margin وہ area ہے چاروں اطراف میں اس کو ہم margin بولتے ہیں تو اس margin کو ہم set کرنے کے لیے دوبارہ سے اسی جگہ پہ جائیں گے یہاں پہ click کر کے first option ہمارے پاس ہے margins اس پہ click کریں گے تو margin ہم نے کیا set کرنے ہیں top سے آپ نے point 2 کرنا ہے اور bottom سے بھی point 2 کرنا ہے left سے point 5 اور right سے point 5 تو یہ margin کی setting رکھنے کے بعد آپ ok کر دیں گے تو margin کا procedure جو ہے وہ بھی ہمارا complete ہو چکا تو dear friends next procedure ہمارے پاس ہے کہ ہم اس page کے اوپر ایک table insert کریں گے ایک table بنائیں گے جس کے اندر پھر ہم شناکتی card کی جو scanning ہیں اس کو set کریں گے تو آئیے ایک table insert کرتے ہیں insert کے اندر جا کے آپ یہاں پہ table پہ click کریں اور ہمیں چاہیے تین column اور پانچ روز آپ اگر آپ اوپر گھوڑ کریں تو 3 by 5 آپ کو اوپر نظر آئے گا تو تین column اور پانچ روز یہ والی option لے کے آپ ok کر دیں اب اس کے بعد جب آپ table insert کر لیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے کہ آپ کا یہ جو table ہے یہ پوری screen پہ پوری width کے اوپر fit ہو اگر نہیں ہے تو آپ کا cursor table کے اندر ہونا چاہیے اور آپ یہاں پہ آئیں layout میں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں auto fit اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو second option نظر آ رہی ہے auto fit to window آپ اس پہ click کریں گے آپ کا جو table ہے اگر چھوٹا ہوگا تو automatically وہ پورے page پہ پھیل جائے گا right to left اب table insert کرنے کے بعد جو کام کرنا ہے پہلا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس درمیان والا جو ہمارا یہ column ہے اس کا size ہم نے کم کرنا ہے تو اس کا size ہم کس طرح کم کریں گے یہاں پہ ہم اس کسی بھی row کے اندر کسی بھی cell کے اندر right click کریں گے table properties میں چلے جائیں گے یہاں پہ اور table properties میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ column نظر آ رہا ہے تو column کے tab پہ click کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ آکے size جو ہے fix کر دیں گے تو ہم نے یہاں پہ اس cell کی جو width ہے وہ point five رکھنی ہے point five میں نے کی بورڈ سے type کر دیا اور اس کے بعد ok کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا size جو ہے وہ کم ہو گیا ہے actually یہ جو درمیان والا ہم نے column رکھا ہے یہ دو شنکتی کارڈ جو right اور left پہ ہوں گے ان کے درمیان میں space خالی چھوڑی ہے تاکہ شنکتی کارڈ جو ہیں وہ آپس میں بہت قریب قریب جو merge نہ ہو جائیں اور printing میں خراب نہ ہوں بعد میں ہم نے printing کرنی ہے جب تو وہ cutting میں خرابی آ جائے گی تو اس وجہ سے ہم نے بیچ میں gap رکھا ہے table کی setting کے بعد اگر آپ کی بورڈ سے control a کا button press کریں تو اب ہم نے کرنا ہے spacing کی setting یعنی جو آپ کی روز ہیں ان کے درمیان جو space ہوتی ہے اس کو ہم نے set کرنا ہے تو روز کی spacing کو set کرنے سے پہلے آپ نے کی بورڈ سے control a press کرنا ہے یعنی select all تو اس طرح یہ سب highlight ہو جائے گا select ہو جائے گا جب اس طرح selection ہو جائے گی تو آپ نے جانا ہے spacing والی option پہ جو کہ آپ کو یہاں نظر آئے گی home کے tab کے اندر یہ spacing کی option ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ click کریں گے اب اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی option آ رہی ہو کہ remove کی remove before یا remove after یہاں پہ دونوں option میں کوئی option کھڑی ہو تو آپ اس کو click کر دیں گے اور آپ کی option یہ ہونی چاہیے دونوں add space before اور add space after والی ہوں گی تو آپ کی spacing proper ہوگی تو یہ already میرے پاس اسی طرح ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہوں تو آپ نے یہ والی دو option جو ہیں اسی طرح رکھنی ہیں اب ہم کیا کرنے والے ہیں کہ یہاں سے ہم ان option میں سے اس column کی اور اس table کی جو space ہے اس کو insert کریں گے تو ایک جو یہ cell ہے ایک row ہے اس کی space ہم رکھیں گے یہ والی 1.5 رکھیں گے جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے 1.5 ہم اس پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ rows جو ہے یہ تھوڑی کھلی کھلی ہوگی ہیں اگر ہم پہلے والی option پہ جائیں تو دیکھیں یہ ہماری rows جو ہیں وہ تنگ ہیں لیکن اگر ہم واپس آئیں تو یہ 1.5 space کے ساتھ ان کی چوڑائی زیادہ ہوگی ہے تو یہ کام کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے next ہمارا procedure ہے کہ ہم نے اپنے شناکتی card کی جو front side ہے اس کو اس page کے اوپر set کرنا ہے اس column کے اندر اس table کے اندر ہم نے اس کو set کرنا ہے تو picture insert کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ insert کے button پہ click کر لیں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ picture کا button آ رہا ہے آپ اس کے اوپر click کریں تو آپ کے سامنے dialogue box آ جائے گا اب آپ اس dialogue box کے ذریعے آپ نے جہاں پہ scanning رکھی ہوئی ہے اس کو select کریں اور اس کے بعد آپ insert کر دیں تو آپ کے سامنے یہ picture اس طرح insert ہو جائے گی اب اگر آپ اور کریں تو دیکھیں یہ جو ہمارا ایک cell ہے اس table کا ایک cell اس کی left side پہ یہ picture جو ہے بہت زیادہ قریب ہے اس border کے اور ادھر سے space زیادہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے درمیان میں set کر دینا ہے تو درمیان میں کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہمارا cursor already یہاں پہ موجود ہے تو ہم نے cursor کو اس cell کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اوپر جانا ہے تو یہاں پہ alignment کی option ہے جہاں پہ آپ کو ملے گی center کی option تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے center کی option جو ہے اس کو select کر لینا ہے تو یہ center کی option ہے ہم اس پہ click کریں گے تو picture ہماری درمیان میں move ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں گے باقی جتنے بھی cell ہیں ہم نے ان کو بھی center میں کرنا ہے اسی طرح تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں تمام cells کو center کر لیتے ہیں تو تمام cells کو center کرنے کے لئے آپ یہاں پہ جب اوپر اپنے pointer کو لے کے آئیں گے تو یہ drop arrow بن جائے گا اس کے بعد آپ click کریں اور اس کو اس طرح پوری table کو select کریں selection کے بعد آپ واپس وہیں پہ جائیں گے center والی option پہ اور یہاں سے آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے cell جو ہیں وہ خالی ہیں لیکن center کی جو setting ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم نے اس چناختی کارڈ کے front side کو copy کر کے تمام columns کے اندر تمام cells کے اندر paste کر دینا ہے تو ہماری front side جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور سب سے پہلے ہم اس کا size set کرتے ہیں تو size set کرنے کے لئے آپ picture پہ double click کریں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ size نظر آ رہے ہوں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس چھوٹے سے arrow کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ size کا pop up آ جائے گا تو image کا size set کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس tick کو آپ نے ختم کر دینا ہے تو میں یہاں سے اس tick کو ختم کرتا ہوں اب اس کے بعد میں نے اس کے size جو ہیں وہ set کرنے ہیں تو size ہمارے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ والی height لکھی ہوئی ہے یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف شانکتی card کی جو height ہے اس کو ہم یہاں پہ set کریں گے اور width یہاں پہ لکھی ہے یعنی right to left چوڑائی کتنی ہوگی تو یہاں پہ ہم size کیا دیں گے جو ہماری height ہوگی اس کو ہم لکھیں گے 2.25 کی بورڈ سے میں نے type کر دیا اس کے بعد جو width ہے اس کو ہم لکھیں گے 3.5 تو یہ size لکھنے کے بعد ہم ok کر دیں گے اب یہ ہمارا exact size جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم اس کو copy کرتے ہیں اور walkie columns کے اندر جلدی سے paste کر دیتے ہیں تو یہ paste کرنے کے بعد ہمارا ایک جو ہے front side وہ تیار ہو چکی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی back side کو تیار کرنا ہے تو back side کو تیار کرنا بہت ہی آسان ہے اب ہم کیا کریں گے اسی table کو copy کر لیں گے تو copy کرنے کے لیے کیسے سب سے پہلے ہم اس کے اس arrows کے اوپر click کریں گے تاکہ ہمارا سارا table select ہو جائے اس کے بعد ہم کی بورڈ سے control c press کریں گے copy کرنے کے لیے یا پھر آپ یہاں سے بھی copy کر سکتے ہیں اس button پہ click کر پہ copy اور آپ جائیں گے پھر second page پہ تو second page کیسے آئے گا آپ یہاں پہ cursor کو بالکل table کے باہر رکھیں اور enter کا button press کریں تو آپ second page آپ کا generate ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ control v کرنا ہے اور یا پھر آپ یہاں پہ click کر دیں تو آپ کا وہ table جو ہے یہاں پہ paste ہو جائے گا دوسرے page پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس front والی جو image ہے اس کو ہم نے second والی image کے ساتھ replace کر دینا ہے تو replace کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس picture کے اوپر double click کریں گے تو آپ کے پاس یہ option آ جائے گی change picture تو ہم change picture والی option پہ click کریں گے اور اب ہم browse کر کے back side والی picture کو select کریں گے اور insert کے button پہ click کریں گے تو یہ picture ہماری یہاں پہ آ چاہے گی لیکن یہاں پہ ایک problem ہے دیکھیں ہمارا size جو ہے وہ change ہو گیا ہے جو ہم نے size set کیا تھا وہ ہمارا size width کا تو ٹھیک ہے لیکن height والا جو size ہے وہ 2.5 ہونا تھا 2.25 ہونا تھا تو یہ change ہو گیا اب ہم یہاں سے اس کا size set کر لیں گے تو اگر ہم یہاں سے size set کرتے ہیں تو نیچے ہمارا 3.5 ہے اس کو ہم set کرتے ہیں تو یہ 2.3 ہو گیا لیکن ہمیں چاہیے 2.25 تو ہم یہاں پہ اس arrow کے اوپر click کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں 2.25 اور اس کو ہم ok کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا size اب ok ہو گیا تو اب ہم پہلے والا procedure ہی کریں گے جیسے ہم نے front side کو تیار کیا تھا تو اس کو select کر کے control c کریں گے copy ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ control v کریں گے اسی طرح ہم next picture کے اوپر click کرتے جائیں گے اور اس کو paste کرتے جائیں گے control v تو اس طرح کر کے اب ہماری back side بھی تیار ہو چکی ہے تو dear friends یہ ایک آسان سا طریقہ تھا ناکتی کارڈ کی setting کرنے کا ایک پیج کے اوپر دس ناکتی کارڈ print کرنے کا تو اب ہمارا next procedure جو تھوڑا سا باقی رہ گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے table جو یہ نظر آ رہے ہیں یہ printing میں بھی آئیں گے اگر ہم نے ان کو غائب کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس table کو یہاں سے select کریں گے select کرنے کے بعد یہاں پہ borders کی option دی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ اس چھوٹے سے arrow پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک drop down menu آئے گا آپ نے اس drop down menu میں option پہ click کرنا ہے no border تو جب آپ اس no border والی option پہ click کر دیں گے تو آپ کے یہ table جو ہیں اس کے border ختم ہو جائیں گے تو same procedure آپ نے next والے page پہ کرنا ہے اس کو آپ table کو select کریں کیا کریں گے دوبارہ سے یہاں سے اس کو no border کریں گے تو اس کے border بھی وائب ہو جائیں گے تو اس طرح کر کے ہماری setting ہوگی front page کی اور back side کی یہاں پہ ایک چیز کو اور خیار رکھیں کہ آپ دیکھیں آپ کا page جو first والا ہے وہ دیکھیں اوپر space کتنی تھوڑی سی ہے یہاں پہ جو آپ کو space نظر آ رہی ہے جتنی تھوڑی space ہے وہ آپ کی space second page پہ بھی اسی طرح تھوڑی سی ہونی چاہیے جتنی کے margin آپ نے set کر رکھا ہے sometimes یہ ہو جاتا ہے کہ آپ سے کوئی زیادہ click ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ کا جو اوپر والا space ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو delete کر لینا ہے backspace کر لینا ہے اور اس طرح آپ کا جو table ہے جو آپ کے cn is کا start ہے وہ top margin کے بالکل قریب ہونا چاہیے exact تاکہ printing کے دوران جب آپ print کریں تو یہ اوپر نیچے نہ ہو جائیں اور آپ کو پھر پریشانی ہوگی تو dear friends اب ہم نے اس کو print کرنا ہے اپنے printer سے بعض printer جو ہیں وہ page ult پہ print کرتے ہیں بعض سیدھے کرتے ہیں تو اب یہ آپ کے printer پہ depend کرتا ہے آپ نے سب سے پہلے پہلا page print کرنا ہے printing کی command دینی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے print کی command دینی ہے تو آپ نے page جو setting رکھنی ہے وہ legal رکھنی ہے یہاں پہ آکے executive jis یہ رکھ لیں تو بہت خوب otherwise آپ legal بھی رکھ سکتے ہیں تو printing کے دوران آپ jis رکھیں تو بہت بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ گوھر کریں تو یہ 8.5 multiply 12.99 جو ہم نے page کا size رکھا تھا وہ size اس size کو select کرنے سے ہمیں show کر رہا ہے تو آپ یہی size رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا market میں جو paper ہمیں legal size کا ملتا ہے وہ actually 14 inch کا نہیں ہوتا کیونکہ legal size 14 inch کا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو market میں available ہوتا ہے وہ 14 inch نہیں ہوتا کم ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو executive jis size رکھا ہے جو کہ 14 inch کی بجائے 12.99 ہوتا ہے تو یہ size آپ کر کے ok کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں سے page number 1 جو بھی آپ کے printer کی setting ہے اس حساب سے آپ page number 1 وہاں پہ لکھیں اور print کی command پہ click کر دیں گے تو جب آپ کا page print ہو کے printer سے باہر نکل آئے گا تو اس کے بعد آپ نے اوپر والا جو آپ کا page کا جو یہ top والا area ہے اس کو آپ نے printer کے اندر الٹا کر کے لگا دینا ہے یعنی یہ چیز جو آپ کی top والی ہے یہ اندر جائے گی تو اس کے بعد آپ دوبارہ print کی command دیں گے اور آپ نے اب page 2 یہاں پہ لکھ دینا ہے اور page 2 لکھنے کے بعد پھر print کی command دے دینی ہے لیکن یاد رکھنے کہ آپ نے paper کا size executive j is یہ والا select کرنا ہے یا legal کر لینا ہے تو اس طرح کر کے آپ کے جو شناکتی card ہیں وہ exact print ہو جائیں گے thanks for watching please اس ویڈیو کو ضرور like کریں دوستوں سے share کریں اور channel کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی مزید ویڈیوز موصول ہوتے رہیں thanks for watching اللہ حافظ